میں ڈاکٹر زفر اکبال تمام جمعو واسیوں کو پورے جمعو کشمیر کے واسیوں کو اور پورے ہندوستان کے واسیوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ورلڈ کے جتنے بھی ہمارے گلدستے کے واسی ہیں سارے سب کو عید کی بہت بہت مبارک بات پورے ورلڈ میں دیکھا جائے گیا ہے پورے ورلڈ میں دیکھا گیا ہے کہ ہمارا ایک ہندوستانی ایک ایسا ملک ہے جو ایک گلدستہ ہے جس میں ہر قسم کے مذہب کے لوگ آپس میں بہت پیار سے رہتے ہیں اور ایک گلدستہ ایسا ہے کہ جو کہیں پہ بھی ورلڈ میں نہیں ملنے کو ملتا ہے یہاں عید بھی آئی ہے یہاں دیوالی بھی ہوتی ہے یہاں ہولی بھی منائی جاتی ہے یہاں گرپر بھی منائی جاتا ہے یہاں ہر تیوار جو ہے آپس میں بہت خوبی پیار سے منائی جاتا ہے اور آج کی دن یہ عید الازہ جو ہے ایک بہت مہتبورن جیسے باقی تیوار ہیں ان میں سے ایک بہت مہتبورن تیوار جو ہے عید الازہ ہے اور عید الازہ کے موقع پر تمام جمع واسیوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ میں ریکوست کرتا ہوں کہ ہمیں گلدستے کی طرح رہنا چاہیے پیار محبت اور شفقت کی طرح رہنا چاہیے اور اپنے جمبو کشمیر کو اسی طرح سے پورے ورلڈ میں ایک گلدستے کی طرح ورلڈ میں خوبصورت گلدستہ پیش کرنا چاہیے اور تاکہ ہمارے جمبو کشمیر کا جو ہے پورے ورلڈ میں ایک ایسا نام ہو چاہے وہ کسی بھی ترقی کے حساب اعتبار سے ہو یعنی کہ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ہر اعتبار سے چاہے وہ پڑھائی کے لحاظ سے ہو دولمنٹ کے لحاظ سے ہو یا کسی اور طرح سے بھی ہو آپس میں مل بیٹھ کے آپس میں محبت شفقت سے رہنا چاہیے اور خوشحالیاں آگے لانی چاہیے اور اس اسنا میں تمام جمعو ورلڈ کے ورلڈ کے ورلڈ کو مبارک بات دیتا ہوں جمعو کے اندر ایت کی نماز ادا کی ہے کسی طرح سے دیگر ایت کی نماز ادا کی گئی ہے اللہ پاک ہماری اس نماز کو قبول فرمائے اور نماز کے بعد دنیا بھر میں لوگ قربانی کریں گے اللہ پاک اس قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قربانی کے جانور کو جیسے اسلام نے تقسیم کرنے کی تعلیم اور تردیم دی ہے تو اسی طرح سے اس کو تقسیم کریں گے ایک حصہ اپنے لئے ایک رشتداروں اور پروسوں کے لئے اور ایک حصہ غریب اور نادار لوگوں کے لئے ہوئے دوسری جانور کے سامنے زباہ نہ کریں اور پبلک پلیس پر کسی جانور کو زباہ نہ کریں اس کے بعد اتنے فضلات ہوئے ان کو زفن کیا جائے اور اس کے بعد جو ہمارا جانور ہوگا چاہی زباہ کرتے وقت یا زباہ کرنے سے پہلے یا بعد میں اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں یہی ہماری تعلیم اور دعا ہے پہلے بھی دی اور اب بھی دعا کرتے اللہ پاک ہمیں امن چین سکون شانتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق رسی فرمائے اور ہمارے یہاں خاص طور پر جمہور کے اندر جو بھائی چارے کے ایک مثال دی جاتی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا یہ بھائی چارہ پیار محمد قائم اور قائم ہے